بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں امامہ ازمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میچی مسالہ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ بہت زبردست موسم ہے بہت دیز ہوا چل رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے تو اس حساب سے ہم آج کنانے جا رہے ہیں پاکوڑے آلو اور پیاز کے پاکوڑے تو بہت ہی آسان ہے سپیہ آپ نے کوئی پارٹ سکیپ نہیں کرنا شروع کرتے ہیں اس کے لئے لیا ہے میں نے ایک کلو آلو لیے میں نے کاٹ دیا ان کو اس کے بعد میں نے لیا ہے آدھا کلو پیاز ان کو بھی میں نے کاٹ دیا اور ان کو مکس کر لیا ہے میں نے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبز مرچیں یہ میں نے لیا ہے دس حدد تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے مکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے پاکوڑے بہت کرسپی بنیں گے اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ تو اب ہم اس میں اٹ کریں گے مسالہ جات اس میں میں لے رہی ہوں سرک مرچ پاوڈر یہ میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو نمک مرچ اور دیگر مسالہ جات کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل ہی آپ کے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب میں اس میں کری ہوں ادکوٹی لال میچ یہ بھی میں نے ون ٹیبل سپون ایٹ کیا اس میں نیکس میں اس میں کروں گی ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر ہم اس میں اٹ کریں گے ٹیسٹ پون تو اٹ کرتے ہیں اس میں نیکسٹ ہم نے اس میں اٹ کرنا ہے کالی میچ's پاوڈر ٹیبل سپون تو اٹ کرتے ہیں اس میں کالی میچ پاوڈر ٹیبل سپون سابت زیرا اٹ کریں گے ٹیسپون تو اٹ کرتے ہیں سابت زیرہ یہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا نیچٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر وہ ہم کتنا لے رہے ہیں جی وہ ہم لے رہے ہیں 1 ٹیبل سپون تو نیچٹ ہم اس میں ایڈ کریں دھنیا پاوڈر یہ دھنیا پاوڈر بھی اس میں ایڈ کر دیا تو مسالہ جات ہمارے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں نمک آپ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک میرچ ڈالیں تو مسالہ جاتھ ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے بیسن تو بیسن میں لے رہی ہوں ڈیڑ پاؤ بیسن میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو بیسن ایڈ ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے میدہ آدھا پاؤ میں نے لیا یہ یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اس میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا ابھی ہے تو ہم اسے سوکھا ہی مکس کر لیں گے اسی طرح سے اس مکسچر کو ہم نے بلکل سوکھا رکھنا ہے پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا اس میں بھی تو مکس کر لیتے ہیں یہ مکس ہو رہا ہے آئی ٹھنک مجھے تھوڑے اور بیسن کی ضرورت ہے تو میں اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اسے دوبارہ سے لیکن مکس کرنے سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آپ نمک میرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں اس میں میں نے ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے اچھی خوشبو اور بہت اچھے ذائقے کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میتھی خوشک میتھی یہ میں نے گھر میں خوشک کر کے رکھی تھی کیونہ نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ ڈالنے سے بہت اچھی خوشبو ہوئے گی تو نیکسٹ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے پالک یہ میں نے کی ہے ایک پیالی کھٹی پالک میں نے اس میں ایڈ کی ہے تو یہ پالک ایڈ ہوگی ہے اس میں چلتے ہیں چٹنی بنانے کے طرف تو ہم بنا رہے ہیں املی کے چٹنی املی میں نے لی ہے پچاس کرام اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کی گھٹنیاں الگ کر لی ہے اس کا پلک میں نے الگ کر لیا ہے اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں سبز مرچیں تین اندر سابت زیرہ وان ٹی سپون تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ ادکوٹی لال مرچ وان ٹیبل سپون نمک میں نے اس میں اٹھ کیا ہے وان ٹی سپون کالی میٹھ میں نے اس میں اٹھ کی ہے ہاف ٹی سپون نمک تھوڑا سا اور اٹھ کر لیتے ہیں تو مزیدار چٹنی بنانے کے لیے اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں دو پیسیز لیسن کے اور ایک میں نے چھوٹی پیاس دیا اس کے میں نے چارٹ ٹکڑے کر لیا ہے وہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اس کو ہم نے پلانٹ کر لینا اچھے سے ادھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم انہیں فرائی کر سکتے ہیں تو پکوڑے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں بہت زبردست اور بہت اچھی خوشبو ابھی سے آ رہی ہے ان کی ان کو پلٹنے سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے کرسپی بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت 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 زبردست کرسپی پکوڑے اور چٹنی بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے کرسپی بنے ہیں دیکھنے سے لگ رہے ہیں اور ان کی خوشبو تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لوگی ہو اسے لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ایسی چٹ پٹی اور مزدار ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ